یہ اپنے آپ میں کوئی مطلب حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ ٹیرر اٹیک ہوا ہے انجن علاقوں کو ہم نے ملٹنسی سے ملٹنسی سے پوری طرح سے آزاد کیا تھا وہاں پہ نئے سرے سبب ملٹنسی دیکھنے کو مل رہی ہے نارمل ہوتا تو اس طرح کے حملے ہوتے نہیں یہ تو نارمل ہے نہیں اور جو لوگ نارملسی کا دعویٰ کرتے آئے ہیں یہ ان لوگوں کو اس چیز کا جواب دینا ہوگا یہ بندوق جو ہے یہ تین سو ستر کی وجہ سے یہاں نہیں آیا اور تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد یہ بندوق خاموش نہیں ہوگا اس بندوق کو خاموش کرنے کے لیے ایک باتچیت کا ماحول بنانا ہوگا یہ اپنے آپ میں کوئی مطلب حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ ٹیرر اٹیک ہوا ہے بدقسمتی سے اور یہ میں پہلے بھی میں نے یہ کہا ہوا ہے اس حکومت کے دوران پچھلے پانچ سال میں یہ ہم نے دیکھا ہے کہ جن جن علاقوں کو ہم نے ملٹنسی سے ملٹنسی سے پوری طرح سے آزاد کیا تھا وہاں پہ نئے سرے سے اب ملٹنسی دیکھنے کو مل رہی ہے یہی حال پنچ میں یہی حال رجوری میں اب یہ حال ریاسی میں تو یہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے اب یہ جو نئی ہماری حکومت دلی میں بنی ہے کیا یہ اس سے کچھ سیکھیں گے یا نہیں کیونکہ یہاں ہمارے جو حکومران ہیں یہ نہیں سیکھیں گے یہ جو ہماری ال جی حکومت ہے یہ آنکھیں بند کر کے چلتے ہیں حالات ان علاقوں میں خراب ہوئے ان لوگوں کو ذرا سے بھی فکر نہیں ہوئی اگر نارمل ہوتا تو اس طرح کے حملے ہوتے نہیں یہ تو نارمل ہے نہیں اور جو لوگ نارملسی کا دعویٰ کرتے آئے ہیں یہ ان لوگوں کو اس چیز کا جواب دینا ہوگا ہم نے تو ہمیشہ کہا کہ یہاں حالات نارمل نہیں ہیں ہم نے تو ہمیشہ یہ کہا کہ تین سو ستر جو ہے اس کی وجہ سے بندوق یہاں نہیں آئیں کیونکہ یہ بی جے پی والے دعویٰ کر رہے تھے کہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد بندوق کا جو ہے یہاں اثر اصول ختم ہو جائے گا لیکن یہ بندوق جو ہے یہ تین سو ستر کی وجہ سے یہاں نہیں آیا اور تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد یہ بندوق خاموش نہیں ہوگا اس بندوق کو خاموش کرنے کے لیے ایک باتچیت کا ماحول بنانا ہوگا اور اس باتچیت کے ماحول کو تیار کرنے میں دونوں ملکوں کو اپنا رول ادا کرنا ہوگا ابھی فیلحال تو ہمیں کسی بھی سائیڈ سے کچھ نظر نہیں آ رہا ہے اور اس حکومت کو ابھی بنے ہوئے چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھوڑا سا ان کو سنبھلنے دیجئے انہیں بھی وقت لگے گا دوبارہ اپنا کاروبار شروع کرنے میں پھر دیکھتے ہیں آگے کہاں تک پہنچتے ہیں جس طرح لوگوں نے سزا دی لوگوں نے تبدیلی مانگی ہے اب جس طرح منتریاں بنے تبدیلی اس میں تو کوئی خاص ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے لیکن ووٹر نے اگر کچھ پیغام موڈی صاحب کو بھیجا ہے وہ یہ بھیجا ہے کہ آپ کے جو جو پچھلے پانچ سال رہے ہیں ہم اس سے خوش نہیں ہیں ہم بدلاؤ چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنا طور طریقہ بدلیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بات سنیں نہ صرف کہ ہم آپ کی بات سنتے رہیں بہتر یہ ہوگا کہ اب حکومت کے طرف سے لوگوں کی بات سنی جانی چاہیے